ہیلو اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی ٹیوبر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سی ایس ایس کی آپشنل سبجیکٹس کی بکس کونسی ہونی چاہیے اور ان کے آرثر کے نیمز کیا ہیں ہم ہر سبجیکٹ کے ہر بک کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر میرا چینل سٹیڈی ٹیوبر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی اسی وقت میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ہر سبجیکٹ کی بکس اور سلیبس کے بارے میں نہیں معلوم لیکن جتنا مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتاتا چلوں گا اور میں نے اپنی ریسرچ کی ہے جس کی بیس پر جو بکس جس سبجیکٹ کے لیے سی ایس پی آفیسرز اور ٹیچرز ریکمینڈ کرتے ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں وہ بکس منشن کی ہیں سو اس کے ساتھ ساتھ بکس کو پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف نالج کا گین ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ رٹافیکشن کریمگ کریں گے تو that will be wrong سو بکس پڑھئے ان کو سمجھئے اور کونسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریے تاکہ آپ کا پیپر سالف کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہو سکے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو dates, facts, figures, places, sayings یہ چیزیں learn by heart ان کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا تاکہ آپ جس بھی question card answer دے رہے ہو وہ خوبصورت لگ سکے اور logical لگ سکے اس کے علاوہ میں بات بتاؤں آپ کو کہ ہر subject کے لیے equal labor اور time کی ضرورت ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ subject آسان ہے اس میں کم time لگے گا نہیں ہر subject کو ہی prepare کرنے کے لیے کافی time اور اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور محنت درکار ہوتی ہے تو اگر آپ کسی بھی subject کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ time decide کریں اور اپنی محنت کا اندازہ کر لیں کہ مجھے 15 دن 20 دن 10 دن اس subject کو دینے ہیں تاکہ میں اس subject کو اچھی طرح cover کر سکوں اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ کی جو knowledge ہوتی ہے کسی بھی subject سے حاصل کی ہوئی وہ آپ کسی بھی subject میں use کر سکتے ہیں means اگر آپ اسلامیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور essay کا topic اسلامیات کے بارے میں آ گیا ہے تو آپ اسلامیات والی لی ہوئی knowledge جو ہے وہ essay میں بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ group نمبر 1 ہے اس میں accountancy and auditing ہے جو 200 marks کا ہے تو میں سب سے پہلے recommend کرتا ہوں کہ جس student aspirant کو نے accountancy اور auditing کی master's degree حاصل کی ہوئی ہے صرف وہ ہی اس subject کو opt کریں تو اس کے متعلق books جو ہیں financial accounting by soheil afzal اور غنی soheil afzal اور غنی کی books آتی ہیں ان میں سے آپ کو یہ ایک choose کر سکتے ہیں advance accounting by soheil afzal اور غنی ہے کیونکہ یہ 200 marks کا subject ہے اس لئے آپ کو یہ دو books اور چلے بس میں جتنے بھی topics دیے گئے ہوں آپ کو اس حساب سے books purchase کرنی پڑے گی اور ان کی تیاری کرنی پڑے گی اس کے economics ہے economics کے بھی 200 marks ہیں principles of economics by benz bernanek اور روبرٹ فیرنگ یہ ben bernanek جو ہیں یہ financial advisor تھے جارج و بوش کے اور ایک economist بھی ہیں اور ان کی books جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں computer science کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں a practitioners support approach by roger pressman fundamentals of database system by a alumsari object orientation programming c++ robert leffore جانگیر world times کی bookاتی ہے political science کی حوالے سے آپ اس کو purchase کر کے political science کی preparation کر سکتے ہیں international relations بھی ایک بہت اچھا subject ہے جس کو prepare کر کے آپ current affairs اور english essay کا paper کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ یہ supporting subject ہوتا ہے اگر آپ اس کی preparation کریں گے تو english ہو سکتا ہے کہ english essay اور current affairs میں بھی آپ کو مدد مل جائے international political economical realities by surprise آخند یہ بہت اچھی book ہے آپ اسے purchase کر سکتے ہیں اور international relations جو کہ 200 marks کا ہوتا ہے اسے prepare کر سکتے ہیں physics 200 marks کا ہوتا ہے اور میں اپنے students کو recommend کرتا ہوں کہ جس نے physics میں master's کیا ہے ME کیا ہے وہی physics کا subject جو ہیں opt کریں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو opt کریں گے تو آپ کو paper solve کرنے میں بہت ہی مشکلات آئیں گی physics css by m.a.rza خواجہ یہ بہت اچھی book ہے آپ اس کو prepare کر سکتے ہیں ڈاکٹر m.a.rza کی book get through اس کے علاوہ physics book by m.a.rza کی بہت تعریف سنی ہے میں نے اور میں نے جو research کی ہے اس میں m.a.rza کی جو book سے وہی recommend کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ f.se اور b.se کی book سے بھی prepare کر سکتے ہیں physics کو chemistry جو 200 marks کا ہوتا ہے اس کے لیے مجھے کوئی books نہیں ملی میں نے اپنی research جو کی ہے اس میں مجھے books نہیں ملی صرف یہی book ملی objective chemistry by محمد اکرم خان یہ objectives objective means جو 20 mcqs آتے ہیں آپ اس book سے وہ mcqs cover کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو preparation full subject کی کرنی ہے تو آپ اپنی f.se اور b.se کی books کو پڑھ سکتے ہیں applied mathematics relatively difficult subject ہے لیکن جنہوں نے masters کیا ہوتا ہے mathematics میں وہ جو ہے applied mathematics اور pure mathematics کو opt کرتے ہیں applied mathematics کے لیے mathematical methods by s.m.yusuf mechanics by q.k.ghori اور vectors by نوازش علی یہ تین books ہیں جو applied mathematics کے لیے recommend کی جاتی ہیں c.j.p officers کی طرف سے statics جو 100 marks کا ہوتا ہے اس کے لیے introduction to statistical theory by شیر محمد چودری بہت زبردست book ہے m.a.g book کے طور پر بھی use کی جاتی ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور اپنا statistics کا جو subject ہے وہ cover کر سکتے ہیں geology جو 100 marks کا ہوتا ہے اس کے لیے text book of geology by g.p. maapatra یہ indian writer ہیں آپ ان کی book use کر سکتے ہیں third group میں ہمیں پاس business administration ہے 100 marks کا اس کے لیے management by stephen robins marketing management by kotler managerial finance by gitman operation management by hazier h.r.m. by gary desler supply chain management by sunil چوپڑا یہ books ہیں جو آپ business administration کی تیاری کے لیے use کر سکتے ہیں public administration کے تیاری کے لیے public administration by اکرا ریاض الدین یہ book use کی جا سکتی ہے governance and public policies 100 marks کے لیے پاکستان beyond the crisis by maliha lodhi maliha lodhi یور میں پاکستان کی representative ہیں جو recently سیک کی گئی ہیں انہوں نے book لکھی ہے پاکستان beyond the crisis state تو آپ یہ governance and public policies کے حوالے سے ان کی book use کر سکتے ہیں town planning and urban management کے لیے town planning and urban management by hassan ali gondal پاکستانی writer ہیں یہ بھی آپ book پڑھ سکتے ہیں for town planning and urban management group 4 میں ہمارے پاس history of Pakistan and India پہلے یہ سارے 200 marks کے ہوتے تھے اب بھی یہ subjects 100 marks کے کر دیے گئے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ لازمی جو ہے سلیبس ٹیک کرنے پہلے سلیبس ٹیک کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے اس کی تیاری سٹارٹ کریں جو topics اس میں دیے گئے ہوں صرف انہی کو پڑھیں تو یہ history of indo پاکستان by kay ali یہ بہت اچھی book ہے recommended by most of the csp officers تو یہ book آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ islamic history and culture کے حوالے سے history of arabs by philip kay hiti کی book ہے یہ recommend کی جاتی ہے British history کے لیے British history by noman lowi جہانگیر world times کی book ہے British history cover few topics تو کچھ ہی covers کے topic cover کیے جاتے ہیں جہانگیر world times کی جو book ہے اس میں تو اگر آپ ان کی norman lowi کی book پڑھیں گے تو آپ کے سارے topics almost cover ہو جائیں گے European history کے لیے ہمارے پاس European history by start miller or by vd mahjans vd mahjans کی book recommend کی جاتے ہیں اس کے علاوہ USA history کے لیے ہمارے پاس history of united states of america by مجمدر اور انسیکلو پیڈیا سے بھی مدد لی جا سکتی ہے for history of USA group 5 میں ہمارے پاس gender study ہے gender studies کے لیے جہانگیر world times کی book آتی ہے بہت بہترین book ہے یہ recommended ہے by csp officers environmental sciences کے لیے مائپاس environmental sciences by عمران بشیر اچھی book ہے آپ پڑھ سکتے ہیں agriculture and forestry کے لیے book by مسعود a.a.قریشی recommend کی جاتی ہے اس کے علاوہ book by m.i.sheikh بھی ہے book by جہانگیر world times بھی ہے تو یہ books بھی agriculture and forestry کے لیے cover کی جاتی ہیں باٹنی اور zoolوجی کے لیے مجھے کوئی books نہیں ملیں اور اس وجہ سے آپ fsc اور bsc کی books use کر سکتے ہیں for the preparation of css for the subject of botany and zoolوجی english literature کے لیے graduation اور m.a کی books جو ہیں وہ use کی جا سکتی ہیں for their preparation english literature اور اردو literature دونوں کے لیے گروپ six میں ہمارے پاس constitutional law ہے modern constitution by m.a.chaudhary بہت اچھی book ہے international law کے لیے international law by agarwal اور جہانگیر series کی بھی book ہے available ہے جو آپ لے سکتے ہیں اپنی preparation کے لیے muslim law and jurisprudence کے لیے muslim law and jurisprudence by atir raza آپ purchase کر سکتے ہیں اور اس کی preparation کر سکتے ہیں mercantile law کے لیے mercantile law aba خواجہ امجد سعید by m.c.chukla یہ دو books ہیں آپ ان میں سے کوئی purchase کر سکتے ہیں criminology کے لیے جہانگیر world times اور advanced publishers کی books آتی ہیں آپ وہ prepare کر سکتے ہیں philosophy ایک relatively high scoring subject ہوتا ہے جس کے لیے آپ western philosophy by bertrand russell کی book use کر سکتے ہیں friend tilly کی book use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ mm شریف کی book book use کر سکتے ہیں اور philosophy by نصر ان سب کی books use کر سکتے ہیں اپنے topics آپ سلیبس میں دیکھیں اور ان books سے جو topics آپ نے prepare کر رہے ہو پھر وہی book آپ purchase کر سکتے ہیں سیونتھ گروپ میں ہمارے پاس journalism and mass communication ہے journalism for all by dr. میدی حسن اچھی book ہے آپ یہ purchase کر سکتے ہیں exploring journalism by mirza mohammed یوسف یہ book بھی use کی جا سکتی ہے psychology کے لیے psychology and life by zibardo and greek یہ book ہے psychology جو ہے ہائی سکورنگ سبجیکٹ ہوتا ہے تو آپ ان کے لیے یہ book use کر سکتے ہیں geography physical geography by stellar ڈیبل جی اور ہماناس سیٹھی geography اور پاکستان کے لیے ہماناس سیٹھی کی books recommend کی جاتی ہیں sociology کے لیے ہمارے پاس introduction to sociology by abdulhamid taga یہ book بہت زبردست ہے جو sociology کے فل سبجیکٹ کو ہی cover کر لیتی ہے تو آپ نے اگر یہ پڑھ لی تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی book پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھتی اس کے علاوہ anthropology کے لیے cultural anthropology by konard flip kotak ان کی book ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں whatsapp پر اور facebook groups پر اس کے علاوہ مجھے آپ کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ میں اگلی ویڈیو کونسی بناوں پاکستان زندہ بات